بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ محمدن کما تحب و تردالہ اللہ کریم نے ہمیں درود پاک سے جھوڑ دیا ہے اور یہ کیسا خیر کا کام ہے جو ہر حال میں نفع ہی نفع دیتا ہے اور درود پاک کے کیسے عبادت ہے کہ آپ اسے ہر حال میں کر سکتے ہیں اور اسے ہر وقت کر سکتے ہیں وقت کی قید نہیں ہے اس میں آپ کے لئے جگہ کی قید نہیں ہے اور آپ کوئی سا بھی سیگا اپنے حساب سے ورد کر سکتے ہیں جو آپ بہت آسانی ورد کر سکتے ہو جو سیگا آپ کو پسند ہو جو آپ آسانی کے ساتھ زیادہ پڑھ سکو ایک سوال ہے جو بہت زیادہ پوچھتانے لگا ہے کہ کیا درود شریف پڑھنے کے لئے وضو لازمی ہونا چاہیے یعنی کیا درود شریف صرف باوضو پڑھنا چاہیے دیکھیں جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں سادت الدارین ہیں القاول البدی ہے آب اکاؤسر ہے فضائل درود شریف ہے جتنی بھی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس میں کبھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملا جس میں یہ لکھا ہو کہ درود شریف ہمیشہ باوضو ہی پڑھنا چاہیے یعنی آپ درود شریف بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں وضو درود شریف کے لئے شرط نہیں ہے درود شریف کے لئے شرط محبت اور عدب ہے کہ آپ جب درود پاک پڑھیں تو محبت سے پڑھیں عدب سے پڑھیں توجہ سے پڑھیں اور اگر آپ بغیر کسی مقصد کے پڑھتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے حکوم کی تعمیل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تو یہ بہترین درود شریف ہو جائے گا درود پاک پڑھنے کے لئے وضو کی قیت نہیں ہے آپ درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں حضرت باغ حسین رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھا وہ خود اپنی کتاب حال سفر میں کہتے ہیں کہ آپ درود شریف ہر حال میں پڑھیں اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں باوضو بے وضو پڑھیں ہر کیفیت میں پڑھیں کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی دولت اپنے ساتھ اکھٹا کر کے جا رہے ہیں اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم باوضو درود شریف پڑھیں تو اس میں پھر ہمارے لئے کافی مسائل آ جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتے بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں جن کے لئے وضو کرنا مشکل کام ہے یا بعض اوقات ہماری جوب ایسی ہوتی ہے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم بار بار وضو انجاب نہیں دے سکتے تو کیا اب ہم وضو کی وجہ سے درود پاک نہیں پڑھیں گے تو اس طرح سے تو ہمارا بہت لاؤس ہو جائے گا اگر ہم صرف باوضو اور ایک جگہ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں تو پھر ہم دن میں چند سو مرتبہ ہی درود شریف پڑھ سکیں گے اور پھر وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جتنا زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا تو پھر جب ہم وضو کی وجہ سے یا کسی خاص مخصوص جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی وجہ سے درود شریف پڑھیں گے تو ہماری تعداد بہت کم ہوگی اور جب ہماری تعداد کم ہوگی تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کیسے ملے گا کیونکہ ہم جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا زیادہ ان کی قربت ملے گی تو پھر ہم اس سے محروم ہو جائیں گے تو درود شریف آپ ہر حال میں پڑھیں جہاں بھی ہوں چلتے پھڑتے اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھتے رہیے آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں اپنے سکول آتے جاتے کالج آتے جاتے پڑھتے رہیے لیکچرز کے دوران فری ہوں جب آپ آپ اس وقت پڑھئے مطلب آپ درود شریف کے لیے نہ کوئی وقت مقرر کیجئے نہ ہی کوئی جگہ مقرر کیجئے اور نہ ہی کوئی کنڈیشن مقرر کیجئے بس اب اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ مجھے درود شریف ہر حال میں پڑھنا ہے میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مجھے درود پاک کا ورد رکھنا ہے اب اگر لوگ باوضو درود شریف پڑھنے کو کہتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک بہت ہی کمال بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ وضو کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں یعنی دیکھیں ہمارے پاس احادیث شریف میں وضو کی بہت برکات آئی ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ باوضو رہو یعنی اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو کہ تم ہمیشہ باوضو رہ سکتے ہو اور تم ایسا ہی کرو تو جس پرک تمہاری موت آئے گی ملیک الموت آئیں گے تمہاری روح کبس کرنے کی حالت ہوگی اور اس پرک اگر تمہارا وضو ہوگا تو تمہارے لئے شہادت کی موت لکھی جائے گی تو باوضو ہونے کے بڑے فضائل ہیں کیونکہ جب ہم باوضو رہتے ہیں تو ہمیں اس کے بہت زارے برکات ملتی ہیں ہمارے باوضو ہونے کی برکت سے جب تک ہمارا وضو رہتا ہے فرشتے ہمارے نامہ عمال میں نیکیہ لکھتے رہتے ہیں مسلسل اور فرشتے جو ہے صحبت حاصل کرتے ہیں اسے بندے کی جو باوضو رہتا ہے اور ہمارے جسم کے جو آزم ہیں جب تک ہمارا وضو قائم رہتا ہے وہ تصویح کرتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے باوضو رہ کر اگر کوئی بندہ سوتا ہے یعنی وضو کر کر کوئی بندہ سوتا ہے تو اللہ کریم ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے انسانوں کے اور جنوں کے اور دوسری مخلوقات کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص باوضو رہتا ہو اور وضو کی حالت میں اسے موت آئے تو اس کے لئے موت آسان کر دی جاتی ہے باوضو رہنے والی کے رزق اور مال میں بڑی برکت ہوتی ہے اللہ کریم اسے غائب سے رزق عطا فرماتا ہے اب دیکھیں باوضو رہنے کے آلڑی اتنے کامالات ہیں باوضو رہنے والے شخص کے لئے دعائیں کی جاری ہوتی ہے فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ باوضو ہو کر دروش شریف پڑے گا تو یہ کامال کتنے گناہ بڑھ جائے گا یہ کامال کتنا زیادہ بڑھ جائے گا ہم تصور نہیں کر سکتے کیونکہ دروش شریف پڑھنے والے پر بھی مسلسل رحمت برستی ہے اس کے گنہ بھی مسلسل معاف ہو رہے ہوتے ہیں درجات بھی مسلسل بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ عمل باوضو ہو کر کریں تو اب اس کے لئے دو درجات کا دروش شریف ہو گیا نا اب اس کے لئے کیا ہو گیا ہے کہ اسے باوضو ہونے کبھی فضل مل رہا ہے فیض مل رہا ہے سواب مل رہا ہے برکتیں مل رہی ہیں ساتھ ساتھ دروش شریف کا بھی فیض شامل ہو گیا برکتیں شامل ہو گئیں شخص اس پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسا نہیں کہ پھر وہ دروشریف پڑھنا چھوڑ دے پھر وہ درود پاک پڑھتا رہے درود پاک پڑھنے سے اس کے مسئلے حل ہوں گے اس کی پریشانیاں ختم ہوں گی اس کے درجات بلند ہوں گے اس کے کام بنیں گے اس کے گنہاں میٹیں گے تو اگر آپ باوضو دروشریف پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھے بات ہے لیکن اگر آپ باوضو نہیں پڑھ سکتے تو بے وضو پڑھئے اور چاہرہ حال میں پڑھئے بس ایسی جگہ جہاں پر کچھرا ہو بدبو ہو ایسی جگہ پر نہ پڑھئے کہ دروشہ پاک کی بیعت بھی ہے ایسی جگہ جہاں فیلمیں چل رہی ہوں ڈرامیں چل رہے ہوں اس جگہ نہ پڑھئے کہ دروشہ پاک کی بیعت بھی ہے ساف ہو پاک جگہ ہونی چاہیے آپ خود پاک صاف ہو آپ کا لباس پاک صاف ہو خوشبو لگی ہو اور درود پاک پڑھ رہے ہو تو پھر دیکھئے کیا کیا کامالات ملتے ہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ درود پاک صرف اور صرف باوضو پڑھنا چاہیے وضو کی حالت میں پڑھنا چاہیے درود پاک آپ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کے لئے وضو شرط ہے نماز کے لئے وضو شرط ہے لیکن درود پاک کے لئے شرط نہیں ہے درود پاک کے لئے یہ محبت ہے کہ اگر آپ اسے باوضو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی محبت کا تقاضہ ہے عدب کا تقاضہ ہے تو دن بھر تو آپ جیسے بھی درود پاک پڑھتے ہیں میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ آپ جیسے بھی درود پاک پڑھتے ہیں دن بھر اپنے کام کا اچھ کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اپنے معاملات زندگی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیے لیکن رات میں کچھ وقت ضرور نکالا کریں تنہائی میں بیٹھ کر عدب سے توجہ سے باوضو خوشبو لگا کر پاک صاف کپڑے پہن کر پورے دھیان کے ساتھ خاموشی میں پھر درود پاک پڑھیں بھلے پھر اس وقت صرف صرف سو مرتبہ ہی پڑھیں تو آپ کے نام آئے عمال میں ایسا بھی درود پاک لکھا جائے گا جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور اور دھیان کے ساتھ تھا جو صرف اور صرف ان کی محبت میں تھا تو رات کی تنہائی میں بھی درود شریف پڑھا کریں اور اس وقت باوضو ہو کے پڑھ لیں اور دن پر اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد ایک تذبیح پڑھ لیا کریں درود شریف کی بھلے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس درود پاک کو پڑھ لیا کریں مختصر ترین ہے چند منٹوں میں ہو جائے گا تو جب آپ نماز کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور فیض بڑھ جائے گا لیکن بے وضو پڑھنے سے بھی درود پاک کے فیض میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اس کا فیض بھی ملتا رہے گا تو درود پاک پڑھئے خوب خوب پڑھئے اس کے دعوت دیجئے اور کوئی بھی کنفیوزن ہو سوال پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے اور آپ مستقل مزاجی سے اور محبت سے اپنا سفر جاری ہو ساری رکھیں بجائے سے کہ آپ اپنا سفر ترک کریں درود پاک کے ورد میں کمی لے کر آئیں اپنے سوالات کے جواب پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کا ورد میں اضاف ہوتا چل رہا ہے اللہ کریم ہمیں خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا پہنا قبول فرمائے اور ہم سب کے درود پاک سے راضی اور خوش ہو جائیں آمین بجائن نبی العامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد ماتو حب وطردوالہو